بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم امبابات کافی عرصہ سے دلتہ بادلہ کے حوالے سے ہماری دلوچار رہی تھی آج اس کا ستائیسوہ یا اٹھائیسوہ درس ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے نوان پر چر رہا ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا عقیدہ ختم نبوت کا انتخاب اس بھی کیا کہ اسلام کا بنیادی اور اشاثی عقیدہ ہے اور اس دور میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بار ہاں بار بار اکتابر توڑ حلم لے کر کے اس کو غیر مؤثر کرنے کی سرکاری سطح بے سرکستی پر کام چر رہا ہے اور آپ تفصیلاً سمات کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے سے لے کر آج تک بہت سارے ایسے بدبخت تھے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان میں سے موجودہ صدی کا جو دوزشتہ تقریباً دو سو سال ہونے والے ہیں جو فتنہ زیادہ پذیرائی حاصل کر گیا جس کے بارے میں کل بھی آپ نے اس ظالم کی توہین امیز عبارتیں سمات کی تھی مرزا غلاب احمد قدیانی کی جو اللہ کی ذات پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج محتارات آپ کے علی بیعت عزام صحابہ اکرام کے بارے میں اس نے کہی تھی اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس کی عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج جو نام نحاب مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے کے بوجود قدیانی اور احمدیوں کے بارے میں نرم گوشہ ہیں اور ان کی پروٹیکٹ اور ان کی مسنوعات کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور آجے سے دلائل دیتے ہیں ان کی اس غیرت ایمانی کو جگانے کے لیے یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں اور الحمدللہ یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں یہ سارا وحسوس ہمارا جا رہا ہے آج قدیانیوں کے جو مسائل ہیں نماز کے حوالے سے اور اور جو باتیں وہ کرتے ہیں پہلے تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ ایک شریف انسان اپنی عبارتوں سے ثابت نہیں ہو سکتا علیہ وآلہ وسلم اسے پیغمبر کہاں مانا جا سکتا ہے اسے امام مہدی کیسے مانا جا سکتا ہے اسے مسیح مہود کیسے کہا جا سکتا ہے بس صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ خلی صلیم عطا کرے اور اللہ تعالیٰ انسان میں غیرت ایمانی پیدا کرے تو وہ اس کا نام لے نامی برداشت نہیں کرتا سیرت مہدی جل تین صفحہ ایک سو گیارہ میں روایت نمبر چھ سو چوبون پہ ڈاکٹر میر علی محمد اسماعیل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی وحی سے مولوی عبدالکریم صاحب مرہوم نماز نہ پڑھا سکے حضرت خلیفہ مسیح اول بھی مجود نہ تھے تو حضرت صاحب نے حکیم فضل دین صاحب مرہوم کو نماز پڑھانے کے لئے ارشاد فرمایا انہوں نے حرص کیا حضور تو جانتے ہی ہیں مجھے بابا سیر کا مرز ہے اور ہر با خریق خارج ہوتی رہتی ہے میں نماز کس طرح پڑھا ہوں حضور نے یعنی حضور سے مراد یہ قادیانی غلام احمد ہے حضور نے فرمایا حکیم صاحب آپ کی نماز باوجود تقریف کے ہو جاتی ہے ان کا ہاں ہو جاتی ہے پھر ہماری بھی ہو جائے گی آپ رہا لے سمجھتا ہے جس کی ریخ خارج ہو جائے بھوز اس کا ٹوڑ جاتا ہے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی وہ دوسری کی نماز کی امامت کیسے کروا سکتا ہے تو جناب یہ فرما رہے ہیں اپنی کتاب سیرت مہدی جلتین صفحہ ایک سو گیارہ رویت نمبر چھے سو چپن بے کہ ریخ بھی نہیں کلتی رہے تو آپ نماز پر آ سکتے ہیں اب سوچنا چاہیے اس کے پیروکاروں کو کہ تمہارا ایسا پیغمبر ہے جس وہ یہ عام سا ستی مسئلہ بھی کتنا غلط پیان کر رہا ہے سیرت مہدی جن تین میں صفحہ ایک سو اٹھتیس میں رویت سات سو سات میں یہی اس کا راوی امیر محمد اسمائیل کہتا ہے کہ دفعہ گرمیوں میں مسجد مبارک میں مغرب کے نماز پیس سراج الہک نے پڑھائی حضور بھی اس نماز میں شامل تھے تیسی رکعت میں نقو کے بعد انہیں نے بجائے مشہور دعاوں کے فارسی میں شروع ہو گئے اے خدا اے چارہ آزماء امام اے خدا اے چائے آزار امام جس سیرت مہدی میں بیان کرتا ہے یعنی اس کی نماز کے اندر فارسی میں چلتی ہے اور اس کی نماز ہو جاتی ہے ڈاکٹر میر محمد اسمائیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت صاحب کو سکھ کھانسی ہوئی ایسی کے دم نہیں آتا تھا سانس نہیں آتا تھا البتہ موں میں پان رکھ کر قدرِ آرام معلوم ہوتا تھا اس وقت آپ نے اس حالت میں موں میں پان رکھا اور نماز پڑھی تاکہ آرام سے پڑھ سکیں سیرت مہدی جلتی اور صفحہ 103 پہ رویت 638 پہ بیان کرتے ہیں ایسے ہی سیرت مہدی صفحہ 2 کے اندر یہ کہتا ہے کہ نماز اثر کے وقت آیا تو حضرت نے اپنی جرابوں پر ہی مسا کر لیا حالانکہ جرابوں پر مسا نہیں ہوتا جرابیں اتارنی پڑتی ہیں اور جو پاندھونے پڑتے ہیں ہاں چمرے کے موزے ہوں تو موزوں پر مسا ہو سکتا ہے فقہہ نے جو جرابوں کا مسئلہ بیان کیا ہے امام بجوش پر عمد اللہ علیہ نے اس کی دو شرطیں ایسی جرابیں جو خود بخود کھڑی رہے ہیں موٹی ہون کی بنی ہوئی ہون جن کی اوپر پانی لگے تو پاؤں تک اس کی تری محسوس نہ ہو منا علیہ بھی ہو اور مسقلین مضبوط بھی ہو جوتی کے طور پر وہ استعمال ہو سکتی ہو ایسی یہ جو گل گل بلتستان کے علاقوں میں باہر لوگ سٹڈکیوں میں بناتے ہیں ہمارے ہاں ایسی جراب ہو بھی نہیں سکتی اور آپ پہن کہیں گے تو مسئلہ میں ایک نیا تماشہ بن جائے گا جو عام طور پر نرم سی جرابیں ہیں جن کے میں لاسٹک بنی ہوتی ہے اس میں موزوں مسا نہیں ہو سکتا فقہہ اخناف کے ہاں انفی لوگ نہیں کر سکتے روزے کے بارے میں محترم فرماتے ہیں ایک دفعہ لدحانہ میں مسیح نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا دل گھٹنے لگا دل کا دورہ محسوس ہوا ہاتھ میں اٹھنڈے ہو گئے اس میں غروب افتاب کا وقت قریب تھا مگر آپ نے فرم روزہ توڑ دیا اور آپ ہمیشہ شریعت میں سال کا راستہ اختیار فرماتے تھے سیرد مہدی سفہہ ایک سو کتیس حصہ سو میں یہ بیان کرتے ہیں اس طرح تقریباً تین سال رمضان میں مرزا قدیانی کے دورے پڑھتے رہے اور روزوں کی قضاء نہیں دیتے تھے بلکہ فیدیہ دیا کرتے تھے حالانکہ انسان زندہ ہو اور اس کو اسے دیاب ہونے کا امید ہو تو اس کا فیدیہ نہیں لگتا اسے روزوں کی قضاء ہی کرنی پڑتی ہے تیمم کے بارے میں سیرد مہدی میں اس کا لکھا ہوا ہے اس کا عرابی کہتا ہے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح کو اتنا اگر تیمم کرنا ہوتا تو بساوقات تکیہ اے لحاف پر ہی آدمار کے تیمم کر لیتے تھے آکسار عرض کرتا ہے کہ تکیہ اے لحاف سے جو گرد نکلتی ہے وہ تیمم کے گرد سے کافی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی تکیہ اے لحاف نیا ہو اور اس میں کوئی گرد نہ ہو تو اس میں تیمم جایز نہیں ہوگا یہ تو ہمارے فقہ کا بھی مسئلہ ہے کہ لکڑ پہ پتھر پہ ان چیزوں پہ تیمم نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے اوپر مٹی لگی ہو اور اس پہ ہاتھ مارے اور آپ کے ہاتھ کے ساتھ مٹی لگے تو پھر آپ دو ذربیں لگا کے ایک ذرب اپنے چہرے پہ دوسری ذرب اپنے ہاتھوں پہ کر کے تیمم کر سکتے ہیں جناب وہ تو مرزائیوں کے پیغمبر ہے تو ان کا تقیہ تنگندہ ہوتا ہوگا کہ ہاتھ مار کے مٹی اٹھتی ہوگی یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اللہ عزب اللہ ان کا پیغمبر ہے یا یہ جو عام طور پہ جو لوگ روٹوں کی کناروں پہ پڑے ہوتے ہیں کچھوے کو ڈیروں پہ وہ ہے اتقاف کے والے سے کہتے ہیں حضر والدہ محمد صاحبہ نے یہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہا کہ میں نے کبھی یدی مسیح معہود کو قادیانی کو اتقاف بیٹھے نہیں دیکھا اور اسی انداز میں حج کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اسی کا رابی محمد اسمائیل کہتا ہے کہ مسیح معہود مرزائی نے حج بھی نہیں کیا اتقاف بھی نہیں کیا زکاة بھی نہیں دی یعنی گو کھانے سے انکار کیا بس سیرت مہدی جلتین ایک سو انیس صفحے پہ اس نے بیان کیا ہے یہاں سے اندازہ لگائیں یہ تو اس کا وہ بنیاد ہے کہ فقی مسیح میں ایک عام سادہ مسلمان ان باتوں میں اتیاد کرتا ہے ایسا عدمی جس کے کتابیں یہ بتا رہی ہیں اور ایک عام شریف انسان بھی مثابت نہیں ہو سکتا کہ فقی مسیح میں کہتا ہے ریخ نکل دی ہے تو نکلنے دو وہ بغز سے پہلے روزہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو یہ اس کے باپ کا دین تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے پر پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دین میں ایک لفظ کا حلقہ سے بھی اضافہ یہ صحابہ اکرام کو بلکل گوارہ نہیں تھا عید کے دن میں عیدگاہ میں نفل ادا کرنا یہ ناجائز ہے ہمارے فقہان نے منع کیا ہے سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک آدمی عیدگاہ میں یہ اشراق کے نفل پڑھ رہا ہے علیکہ اشراق کے نفل پڑھنا سنت ہے اور اس پہ دو مقبول نفلی حج عمروں کا سوا ملتا ہے آپ نے اس کو روکا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو کہنے لگا امیر المومنین میں تو سنت زندہ کر رہا ہوں مجھے اس پہ سوا ملے گا کہ نبی علیہ السلام کیا سنت عمل ہے کہ سورج نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد آپ دو نفل پڑھتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں وسوق سے کہتا ہوں اس میں تجھے عذاب ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس کو آپ اپنا عمل نہیں بنا سکتے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھیک آئی اس نے ہم کہتے ہیں نا یرحمک اللہ تو اس نے اس کے ساتھ ساتھ نا یرحمک اللہ وصل اللہ علیہ نبی علم کریم یہ پڑھ لیا حالانکہ دروشی پڑھنا اچھی بات ہے اور پڑھنے سے دس نیکیہ ملتی ہیں دس درجہ بلاند ہوتے ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اس جگہ یہاں اس کو اس کے ساتھ لہکہ نہ بناو یہ نبی علیہ السلام کے غلام صحابہ اکرام اور یہی وہ تسلسل کے ساتھ دین ہم تک پہنچ ہے میرے اور ہم سب کی اور پیارے آقا کے درمیان صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام کے بعد یہ امہ مجتہدین تک یہ ہے اور الحمدللہ ہم بڑے بسوق سے کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کا ایک ایک عمل آج محفوظ ہے حدیث سے ایک بڑی مشہور ہے پیارے آقا صاحب نے وہ حدیث کا واقعہ سنایا تھا جس میں پیارے آقا مسکرائے تھے اور آپ کے دندان مبارک صحابہ اکرام نے دیکھے تھے آج بھی جب وہ محدث حدیث بیان کرتا ہے حدیث بھی بیان کرتا ہے اور پیارے آقا کے انداز میں مشکراتا ہے ہمارے آقا کے اتنا دین محفوظ ہے صاف اور شفاف ہیں یہ بدبخت ایسا ہے صحابہ اکرام نے رد و بدل نہیں کیا یہ کون ہو سکتا ہے علمہ اکبار رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جملہ کہا تھا وہ اس میں صحیح فٹ ہوتا ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ تعالیٰ ایسے شرف اتنوں سے ہمیں محفوظ خرمائے اور یہ اس کے بارے میں ایک سلیم ساتھی نے اس کی اصلیت میں ایک نظم لکھی ہے وہ انہی کی کتابوں سے وہ ارز کرتا ہوں پھر میں دعا کرتا ہوں میں تجھ کو بتاتا ہوں مرزا کی اصل کیا ہے کرگس کی اوقات اول شہین کا دمان آخر بنتے مہدی و مسیح و نبی خدا ابن آدم سردار البشر اول شرمگاہ انسان آخر کرتے بھی و اجاز و الہمات کا دعوی تقسیب عدیث اول تحریف قرآن آخر کردار میں گفتار میں شیطان کی برہان با خدا اضاب عصر اول زندی کے زمانے آخر میراک ہسٹیریا حیزہ نسیان یہ جملے امراض نبیوں کی توہین اول پاغل کی پیشان آخر اللہ تعالی ہمیں اس کے فتنے سے بچائے اور ایسے لوگ جو اس کے پیروکار ہیں اللہ ان کے شر سے بھی انہیں نحفوظ فرمائے ہمیں نبی علیہ السلام کا سچا خادم اور غلام بن کے حقہ کریم علیہ السلام کی ہر ارزنت کو عام کرنے کی توفید بھی